اے گائیز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے کوکا کولا کمپنی کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ جانیں گے اس کے بزنس آپریشن کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہماری باڈی کے لیے کتنا اچھا ہے اور برا ہے ہم دونوں طریقوں کو لے کے چلیں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ہسٹری سے جان پیمبرٹن نام کے ایک ویکتین ہے جب ان کے اوپر زیادہ کرز چڑ گیا تھا تو انہوں نے اپنی ریسپی آسا کینڈلر کو بیز دی تھی جان پیمبرٹن نے کچھ اس طریقے سے کہا کہ آسا کینڈلر بہت زیادہ امپریس ہو گئے تھا ان کی بات اسے انہوں نے بتایا کہ اگر تم اس فارمولے کا یوز کرو گے تم کافی امیر بن سکتے اور یہی سب سننے کے بعد آسا کینڈلر نے ترنت پندرہ سو ڈالر دے کے خرید لیا جو کہ ان کی جیون بھر کی کمائی تھی جو کی خاصی اور سردر جیسے چیزیں ٹھیک کرنے کے کام آتی تھی لوگ اس دواز سے ایڈٹ ہوتے جا رہے تھے بعد میں پتا چلا کہ اس میں تھوڑی ماترہ میں کوکین کو کیفین کے ساتھ ملا کے بنایا جاتا ہے کوکا کولا کو بنایا جاتا ہے 1903 میں کوکین کو کوکا کولا میں سے ہٹا دیا گیا مگر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے جب دوبارہ جانچ کری تو تھوڑے کوکین کی سیمپل پائے گئے 1911 میں یونائٹڈ سیٹ آف گورنمنٹ نے کمپنی پہ کیس کر دیا پیور فوڈ اینڈ ڈرگ ایکٹ کے حساب سے کنسنٹریشن آف کیفین باڈی کے لیے بہت زیادہ ہامفول ہوتا ہے مگر اب کرنٹ سچیشن کی بات کی جائے تو کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا ہائی کنسنٹریٹڈ کیفین اور کوکین نہیں ہے اگر پروفٹیبلیٹی اور مارکٹ کیپ کی بات کی جائے تو وہ کافی زیادہ اچھے اس سال کوکا کولا کا گروس پروفٹ سکسٹی پرسنٹ رہے اور یہ کافی بڑی ہے کیونکہ جب ہم گلوبل لیول پر بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو پروفٹ مارجن کو منٹین کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف مارکٹ کیپٹل کی بات کی جائے تو یہ لگ بھگ 209.27 بلین کا ہے اور اسے انڈین روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ لگ بھگ ہو جاتا 15 لاکھ کرو ہے اور اسی اماؤنٹ کے ساتھ کوکا کولا والڈ لارجسٹ نان آلکہولک بیوریج کمپنی ہے اور وہیں کمپنی کی پروفارمنس ہی بات کری جائے یہ اپنے شیئر ہولڈر کو کافی زیادہ خوش رکھتا ہے ہر سال یہ کافی اچھے اماؤنٹ میں ڈیویڈنٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو جو کہ کافی اچھے چیز ہے اگر کمپنی کی پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن کی بات کی جائے تو اس میں 20 سے بھی زیادہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس آتے ہیں جیسے کی کوکا کولا منٹ میٹ فینٹا لیمکا تھمز اپ مازا سپرائٹ کنڈے وارٹر جارجیا ٹی اینڈ کافی سمارٹ وارٹر ویٹنگو زیکو جیسے پروڈکٹ شامل ہیں اور میوزک انڈرسٹری کے اندر بھی اپنا ڈھنکا بجا رکھے کوک سٹوڈیو اور کوکا کولا سے ریلیٹڈ سانگ اگر ہم پروڈکٹ کے پرائیس کی بات کریں تو وہ ہر جگہ کے حساب سے ویری کر دیا کیونکہ جو کمپنی ہے وہ گلوبل لیول پر کام کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو انڈیا میں جو کوکا کولا سکسٹی فائیو روپیس کی مل رہی ہے اسی دام پر یو ایس ایم ایم بھی ملے اگر ہم کوکا کولا کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ سکریٹیو ہے کہنے کو اس کے اندر پندرہ سے بھی زیادہ انگریڈینٹس ہے مگر مگر کمپنی اپنے انگریڈینٹس کو خلیام شو کرنا نہیں چاہتی وہ صرف اور صرف چار سے پانچ نام ہی دکھاتی ہے جیسے کی کاربونیٹ ووٹر شگر کیفین فوسفورک ایسیڈ اور کیریمر کلر جسے ای ون ففٹی ڈی سے بولا جاتے ہیں اگر آپ ایمیجز اگر آپ اس ایمیج میں دیکھ پا رہے ہیں وہ جو سیکریٹ ریسیپی وہ اسی کے اندر بند ہے اگر ہیلتھ کی پروسپیکٹ سے بات کری جائے تو شاید آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کوکا کولا سے ٹولیٹس صاف کر رہا جا رہے ہیں یا پھر کوئی زنگ کھائی چیز کو مٹایا جا رہے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ خطرناک ہے ہماری باڈی کے لئے اس کے اندر کئی طرح کے ڈیفرنٹ کیمیکل کمپاؤنڈ ڈالے ہوں گے تب جا کے یہ اتنا زیادہ ریاکٹ کر رہا ہے کیونکہ زنگ جیسی چیز کو پانی سے بھی ہٹانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا مگر کوکا کولا ڈالنے پہ وہ ایک باری میں صاف ہو جاتا ہے یہ ہماری موڈن لائف سٹائل کے ساتھ اتنے اچھے سے گھل مل گیا ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ بھی نہیں پا رہے کیونکہ کمپنی ہر سال چار بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ پر جو کہ ہو جاتا ہے اٹھائیس ہزار کروڑ آپ سو سکتے ہیں کتنا بڑا اماؤنٹ ہے یہ لائن تو سب نے سنی ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے اگر ہم کمپنی کے اوورال ریویو کی بات کریں تو جو اس کا بزنس موڈل ہے وہ موڈریٹ ہے اور جو پروڈکٹ ہیں وہ کافی ایک حد تک حامفل ہے بوڈی کے لیے بلکل اچھے نہیں ہے پروڈکٹ اگر آپ کوئی میرے ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں میں ایسی ہی کام کی ویڈیوز لاتا رہا اور تھانکس وو وچنگ